السلام علیکم میں ہوں دانی شوسوف امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو آج میں ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں ہوا کہ آپ کیسے جی سی سی کے کنٹری اومان کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں فرسٹ یہاں سٹائیگن اٹم میں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہوا کہ کونسی وہ تین ٹپس ہیں جس پر آپ عمل کریں کونسی ٹپس ہیں جو آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ جی سی سی میں اور اس کے بعد میں آپ کو کسٹ بھی بتاؤں ہوا کہ کتنی کسٹ ہوتی ہے ٹوٹل اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں کسٹ پے کرنے کے یہ ساری میں آپ کو بتاؤں ہوا اس کے بعد میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور میں اپنا ایکسپیرینس جو شیئر کروں گا وہ میرا سیگن اٹم میں جو ہے کلیئر ہو گیا تھا اس پرسٹ اٹم میں میں نے ایک مسٹیک کری تھی بہت بڑی جو میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا وہ کیا مسٹیک تھی جو آپ کرنے سے آوائٹ کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکیومنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل ایک ریزیڈنٹ کارڈ جو آپ کا اومان کا جی سی سی کنٹری کا جو ہے ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا آپ کو اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پاسپورٹ کی ایک کوپی چاہیے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آئی ویجن ٹیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا کسی بھی یہاں پہ آپٹیکل شاپ پر آپ چلے جائیں وہاں سے ان کو بتا دیں گے میں نے رو پی کے لیے جو ہے ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ رو پی سے ریجسٹرڈ جو ہے آپٹیکل سینٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں پانچ سے آٹھ اومانی ریال ان کی فیس ہوتی ہے وہ آپ پے کریں تو یہ ڈاکیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو لائسنس بنوانے کے لیے تو اس کے بعد آپ کا لرننگ لائسنس بن جاتا ہے رو پی کے ایک اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ آن لائن پیمنٹ کر کے بھی لائسنس جو ہے آپ کو مل جائے گا آن لائنی درائیونگ لائسنس کا جو لرننگ لائسنس ہوتا ہے وہ اس کے بعد جو ہے آپ کلاسز لے سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ سارے کلیئر کر لیں گے تو آپ کو لائسنس مل جائے گا اس لائسنس کی جو فیس ہوتی ہے جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس کی دس اومانی ریال فیس ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا جائے کہ کون کون سے ڈاکیمنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کاؤسٹ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے بقاعدہ سپیسیفکلی ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں اس کی ڈرائیونگ لائسنس کی اور وہ ہی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سارے ٹیسٹ بغیرہ میں بھی وہ ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی کاؤسٹ کیا ہوتی ہے دو طرح کے جو ہوتے ہیں یہاں پر میتھڈ ہوتے ہیں پیمنٹ کے فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ کونٹریک کر لیں فور ففٹی سے فائیو ہنڈڈڈ اومانی ریال لیتے ہیں جس میں وہ آپ کو ساری کلاسز دیں گے آپ کو سکھائیں گے آپ کے روڈ ٹیسٹ کی بھی پریکٹس کرائیں گے ڈرم ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس کی بھی پریکٹس کرائیں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ والے دن آپ کے ساتھ جائیں گے کیونکہ گاڑی انہی کی یوز ہوتی ہے تو آپ کونٹریک کر لیں آپ ان کو انسٹالمنٹ میں پیسے دیتے ہیں ٹو ہنڈڈڈ ونففٹی ایسے کر کے یا ون ٹائم پیمنٹ ہرکیت نہیں کرے گا میں یہی ریکمینڈ کروں آپ کو اچھی سکلز ہیں ڈرائیونگ کی تو آپ ان سے بولتے ہیں کہ میں آرلی بیسیس پہ جو ہے پی کروں گا کہ ایک کلاس لوں گا اس کا پانچ سے آٹھ ہمانی ریال جو ہوتا ہے ون آر کا چارج کرتے ہیں وہ آپ جتنی بھی کلاسز آپ کو لینی ہو آپ اتنی کلاسز لے لیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ کی ڈیٹ لے لیں اور جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلی کے پیسے دیں گے جتنی بھی کلاسز لیں گے آپ ہفتے میں آپ پرڈے کے حساب سے پر آر کے حساب سے اس کو پیمنٹ کرتے رہیں گے جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے جب آپ ٹیسٹ کی ڈیٹ لیں گے اس دن آپ کو 35 اومانی ریال پی کرنے ہوگے 5 اومانی ریال رو پی کی ٹیسٹ کی فیس ہوتی ہے اور 30 اومانی ریال آپ نے پی کرنے اپنے ٹیچر کو کیونکہ آپ اس کی کار یوز کرتے ہیں اور وہی کار آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی کار یوز بھی نہیں کر سکتے ہیں جو ٹیچر کی سپیسیفیک کارز ہوتی ہیں تو یہ ہو گیا دونوں میتھڈ میں نے آپ کو بتا دیا کاؤسٹ کے تو جب آپ فکس کانٹریکٹ کریں گے اپنے ٹیچر کے ساتھ اس میں بھی جو آر او پی کی اوفیشل فیس ہے نا 5 اومانی ریال ہر ٹیسٹ کی وہ آپ ہی کو پی کرنے ہوگی اور ڈرائیونگ لیسنس کی آپ کو وہ نہیں پی کرنے ہوگی آپ جتنی بھی اٹیمٹ دیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ فرسٹ چیکنڈ اٹیمٹ میں کلیر کر لیں گے تو میں یہ ہی ریکیمنٹ کروں گا آپ آرلی بیسس پہ جو ہے اپنا پیمنٹ میتھڈ رکھیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کاؤسٹ میں آپ کو اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں میں نے صرف جو ہے 3 کلاسز لی تھی دو جو ہے میں روڈ ٹیسٹ کی لیں تھی اور ایک مبتڈرن ٹیسٹ پریکٹس کی جو ہے کلاسز لی تھی ٹوٹل 3 کلاسز لیں تھی اس کے بعد میں نے پیلے میں نے ڈرم ٹیسٹ کی کلاسز لی پریکٹس کی کلاسز لی اس کے بعد ہم نے پیلے اٹیمٹ کی لے لی وہ کلیر کر لیا الحمدللہ پہلی اٹیمٹ میں اور اس کے بعد جو ہے میں نے روڈ ٹیسٹ کی و Pitts جیسے تر حسن میں آپ کو تعلانے ہم دلا تھانے ہو جس کے بعد آپ کوش sofron ہوتے ہیں نہیں چھو چھوٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا تیکھٹ چیار تیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرافک سگنلز کا ٹرافک روز جو ہوتے ہیں سائن بوٹس وغیرہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ڈیٹ لے لیتے ہیں اس دن آپ جاتے ہیں صبح رو پی کے آفیس میں ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے سارے سائنس بنے گی ہوتے ہیں آپ اس کو بتائیں گے کہ وہ آپ سے پوچھتا رہے گا پین رکھ رکھے یہ کون سا سائن ہے یہ کون سا سائن آپ سب بتا دیں گے تو وہ آپ کو کلیر کر دے گا اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکس ڈے یا سیم ڈے جو ہے آپ کا ڈرم ٹیسٹ ہوگا اب ڈرم ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ڈرم ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ چار ڈرم رکھے بھی ہوتا ہے اس کی آپ کو آپ کا ٹیچر جو ہے پریکٹیس زون بنے ہو ہوتے ہیں پریکٹیس ایری جہاں پہ ایسا ہی موڈل بنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے پریکٹیس کرتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو جا کے پریکٹیس بھی کرائے گا جب تک آپ پورے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہاں میں کر لوں گا تب تک آپ ڈیٹ نہ لے ٹیسٹ میں یہ ہی ریکمینڈ کر لوں گا تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ چار ڈرم رکھے ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو گاڑی پاک کر کے ریورس میں لے کر آنی پڑے گی پہلے رائٹ سائٹ پہ پھر ریورس کر کے لیفٹ سائٹ پہ لانی پڑے گی وہیں سے آپ فوروڈ کریں گے وہیں سے آپ ریورس کریں گے جب آپ ریورس جا رہے ہوں گے آپ کی اس میں فیلیر کا کیا چانس ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرم کو ہٹ نہیں کرنا ہے اور جو بھی آپ کا پیسج جو نیرو پیسج ہوتا ہے بہت کافی نیرو سا پیسج ہوتا ہے آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ تھوڑا سا سپیس ہوتا ہے وہاں سے آپ نے گاڑی جب ریورس کر رہے ہیں تو آپ نے ریورس گھیر چینج نہیں کرنا نہ اس کو نیوٹرل کرنا ہے نہ آپ آگے لے آ سکتے اپنی گاڑی تو یہ اگر آپ نے سارے کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کر رہا تو آپ کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے ڈرم ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کا ہوتا ہے تھرڈ ٹیسٹ سلوپ ٹیسٹ اب سلوپ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک روڈ ہوتا ہے ایسے تو اس پہ آپ کو سلوپ کلیئر کرنا پڑتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سگنل لگا ہوتا ہے ریڈ سگنل ہوتا ہے جب وہ گرین ہوتا ہے تو آپ کو گاڑی اپنی چلانی ہے اور گاڑی چلاتے وقت آپ کا ٹائر سکریچ نہ کرے آپ کے کوئی گاڑی میں جرک نہ آئے تو یہ ساری کنڈیشنز ہوتی اگر اس میں دے کچھ بھی بہت تو آپ کا وہ فیل ہو جائے گا پہلے مینویل کارز ہوتی تھی تو یہ بہت مشکل ہوتا تھا جرک بھی آیا تھا گاڑی بھی بند ہوئی تھی تو اب اوٹومیٹک کار بھی تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں کہ آپ کی گاڑی بند ہوئی یا جرک آئے پھر بھی بہت احتیاط سے کرنے سلولی تو انشاءاللہ تالہ یہ بھی پاس ہو جائے گا ان تینوں ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ پھر ڈیٹ لیتے ہیں نیچٹ اپنے روڈ ٹیسٹ کی اب روڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹ لے لیا اور ہاں یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ ڈیٹ لے سکتے ہیں آپ اگر ایک دفعہ فیل ہوگا تو آپ کو پھر نیچٹ ویک پہ جا کے جو ہے ڈیٹ ملے گی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کی ڈیٹ لے لیے وہ بھی سپیسیفک ایریا ہوتا ہے جو کہ مخصوص ہوتا ہے اسی ٹیسٹ کے لیے وہ آپ کو وہیں پہ پر پریکٹس کرا آتا ہے آپ کا ٹیچر بھی جب آپ یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گا اس کے بعد جب پریکٹس کرائے گا وہ آپ کو اسی ایریا میں کرائے گا روڈی کا ہوتا ہے وادی کبیر کا ہوتا ہے میں نے روڈی میں یہ دیا تھا پہ میں وہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ٹرنز وغیرہ ہیں اور سپیڈ بریکرز بھی ہیں تو جو وادی کبیر کا ایریا ہے ٹرائیونگ ٹیسٹ کے لیے وہ بلکل بہترین ہے کیونکہ ایک پارک ہے اس کے ہی چاروں طرف آپ نے جو ہے ایک راؤنڈ لینا اور آپ کا ٹرائیونگ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا تو وہ ایزی بھی ہے اتنا زیادہ ٹرنز وغیرہ بھی نہیں ہے تو میں وہ ہی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ ادھر قریب کے ایریا کے تو وادی کبیر سیلیکٹ کریں اچھا تو روڈ ٹیسٹ میں ہوتا ہے کیا روڈ ٹیسٹ میں ہی ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ مورننگ جاتے ہیں اس اسپیسیفک ایریا میں آروپی کا پرسن جو ہوتا ہے وہ آپ کے رائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے آپ کا ٹیچر جو ہوتا ہے آپ کے بیک پہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ آپ کو بولتا ہے گاڑی سٹارٹ کریں یہاں چلیں تو اینڈ میں جو ہے وہ آپ کو ایک پیپر جو ہے وہ جو آپ کا لرننگ لائسنس کا پیپر ہوتا ہے وہ اس پہ لکھ کے آپ کے ٹیچر کو پاس کرتے تھے کہ آپ فیل ہیں یا پاس ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگر تو آپ پاس ہو جائیں انشاءاللہ تالہ تو آپ نیکس دے جا کے اپنا ٹرائنگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور اگر فیل ہو جائیں تو آپ پھر نیکس دے کی جو ہے ڈیٹ لیں تو یہ سارے طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ تین ٹیپس جس پر آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کا لائسنس جو ہے فرسٹ ٹیم میں آپ کو مل جائے گا تو فرسٹ ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان انڈیا یا بانگلہ دیش سے آتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہاں پر رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہیں کارز اور یہاں پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کار ہوتی ہیں ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ انڈیگیٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو آدھا تو یہ انڈیگیٹر دینے کی رائٹ سائٹ سے تو اکثر یہ ہوتا ہے آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بولوں گا کہ جب آپ پریکٹیس کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیگیٹر دینے کی ضرورت نہیں بھی ہے تو آپ نے ضرور دینا انڈیگیٹر ہر جگہ پہ جب بھی آپ کو اس کی نیڈ ہو تاکہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے تو یہ تھی فرسٹ ڈپ اب سیکنڈ ڈپ کیا ہے اوبیسلی وہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ آپ جب رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ رائیو پر آئیں گے تو روڈ بھی ہیں وہ بلکل اوپوزیٹ ہو جائیں گے کیونکہ اگر ٹو وے روڈ پہ یا سرویس روڈ پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ آپ کا کون سا روڈ ہے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا کون سا روڈ ہے اور آپ کے اوپوزیٹ آنے والے کا کون سا روڈ ہے مجھ سے جو گلتی ہوئی تھی میرے ٹیسٹ میں وہ یہی کری تھی میں نے کہ جب میں نے پورا ٹیسٹ دے دیا تھا almost میں ending پہ تھا میں ایک روڈ پہ ٹرن ہوا جا جو ٹو وے روڈ تا تو میرا رائیڈ سائیڈ والا روڈ جو ہے وہ میرا یہاں پہ بنتا ہے تو میں نے جو ہے لیفٹ سائیڈ والے روڈ پہ جو ہے اپنی گاڑی چلا دی تھی جس کے ویسے جو ہے مجھے فیل کر دیا تھا اور مجھ سے اس ٹیچر نے پوچھا you know what you did I said yes I know what I did تو اس ویسے جو ہے میرا ٹیسٹ فیل ہو گیا تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ نے بہت خیال رکھنا اس چیز کا ثرڈ and most important tip وہ کیا ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے روڈ کے انفلوئنس میں نہیں آنا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے full confidence رہے ہیں وہ آپ کو ایسا بھی کچھ بول سکتا ہے let's suppose for example کہ ایک no entry کا sign board لگا ہوا ہے وہ آپ کو بولے کہ بھائی آپ جو ہے ادھر گاڑی لے لیں آپ نے اس کو نہیں بولنا اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ no sir there is a no entry sign board so I cannot go there تو یہ آپ نے اس کو convey بھی کرنا ہے وہ آپ کو check کرے گا کہ آپ کا common sense کتنا ہے اور آپ نے کتنا focus کر کے آپ کتنا rules کو follow کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی وہ آپ کی check کر سکتا ہے اس کا بھی آپ نے بہت خیال لگنا ہے میں یہاں پہ ایک story share کرتا ہے چلوں جو کہ میرے teacher نے مجھ سے share کری تھی وہ یہ کہ ایک ان کا student تھا اس کا almost سب کچھ ہو چکا تھا مطلب driving test جو ہے وہ بھی clear کر دیا تھا اس نے end میں ROP کے بندے نے کیا کرا اس کو ایک tissue box سے tissue نکال کی دیا اپنا face wipe کرا اور اس کو tissue دیا کہ یہ باہر پھیکتا اور اس جوان نے باہر بھی پھیک دیا وہ tissue تو اس بات میں اس نے اس کو fail کر دیا کہ میں نے تمہیں ایک بولا کام کرنے کو جو کہ allow نہیں ہے یہاں پہ یہ پاکستان انڈیا تو ہے نہیں آپ نے window کی نیچے کری اور کچھ بھی باہر پھیک دیا تو اس بات میں اس نے اس کو fail کر دیا کہ تم نے ایسا کیوں کرا تو اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ information اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا پرٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اسی طرح کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ